دوستو پاکستانی سیاستدانوں پہ عوام کو بہت گصہ ہے مگر اکثر وہ ایسی حرکتیں کر جائیں گے کہ ہر دیکھنے والے کی ہسی چھوڑ جاتی ہے اب جیسے کہ شیری رحمان کے موں میں جاتا ہوا یہ لڈو جیسا مائک یا پھر اس بچارے کے ہاتھوں لڈو نہ کھانے والی یہ سیاستدان تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کے ایسے منظر دکھاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی ہسی نکل جائے گی لیکن یہ فنی منظر دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اب جیسے کہ آپ شیخ رشید کے بارے میں یہ بات تو جانتے ہیں کہ انہیں کسی اور چیز کا خیال ہو نہ ہو وہ ہر جگہ اپنے پیٹ کا خیال ضرور کرتے ہیں یہاں بھی شیخ رشید نے ہی بریانی پہ سب سے پہلے ہاتھ ساف کیا ہے جس پر عمران خان بھی ہسنے پہ مجبور ہو گئے اور دوستو اگر آپ سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے رونا نہیں چاہتے تو آپ کو ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں جو بہت سلو انٹرنیٹ پہ بھی آسانی سے چلتی رہے گی ویٹس ایپ کی طرح کام کرنے والی یہ اپلیکیشن پوری ہی دنیا میں کہیں بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور اس اپلیکیشن پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہوگا نہ صرف یہ بلکہ آپ اس میں کسی بھی ملک میں لا تعداد آوڈیو ویڈیو کالز اور ایسے بہت سے فیٹرز بلکل فری استعمال کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کا نام کلام ٹائم ہے اور اس کا لنک ڈسکرپچن میں دیا گیا ہے ابھی اسے انسٹال کریں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لیں نمبر نائن دوستو اسی طرح اگر آپ کسی شخص کا سیاستدان کے ہاتھوں لائیو دل ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو دوستو کیا ہمارے سیاستدانوں کو عوام کے ساتھ اس طرح سے کرنا چاہیے یا نہیں ہمیں کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ایٹ دوستو ویکی لیکس کو رکنے کے لیے القائدہ سے رابطے پر صحافی نے شہباز شریف سے سوال کیا تو یہ تو صاف ظاہر تھا کہ شہباز شریف مکر ہی جائیں گے مگر شہباز شریف سے ایسے سوال کرنے پہ اچانک بلاول بھٹو کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جیسے ان کو اپنے ہی ساتھی پہ شک ہو رہا ہو شہباز صاحب آپ جب چیف منسٹر تھے تو آپ نے ویکی لیکس کے مطابق آپ نے رابطہ کیا تھا القائدہ کے ساتھ کہ ہماری پنجاب حکمت نے اٹیک نہ کیا جائے یہ ویکی لیکس میں آیا نمبر سیون دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب یونیورسٹی آف دا پنجاب کے طالب علبوں کا سامنا شیخ رشید سے ہوتا ہے تو شیخ رشید ہستے ہستے ان کی کافی میٹھی میٹھی کر دیتے ہیں موسیقی 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 نمبر سکس دوستو میک اپ کا جنون نہ صرف لڑکیوں بلکہ اب تو لڑکوں میں بھی پایا جانے لگا ہے خاص طور پر ٹی وی میں آنے والے سب سے پہلے میک اپ ضروری سمجھتے ہیں ایسے ہی پاکستانی سیاست دان کیوں پیچھے رہے یہاں ہم آپ کو میک اپ آرٹسٹ کی زبانی سنائیں گے کہ وہ مولانا فضل الرحمن کا میک اپ کیسے کرتا ہے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو میک اپ کیا آپ کو میک اپ کیسے کرتا ہے جی بلکہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے صرف پف کرواتے ہیں یا اور چیزوں کے اوپر پف کرواتے ہیں جگہ ہی تھی بھی پفی تھوڑی سی جگہ ہوتی باقی تو داری مگر ہوتا ہے پہلے تم ڈرتے تھے کہ یہ نہیں کروائیں گے ان سے یعنی کہ ڈرتے ڈرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب وہ تھوڑا سا میک اپ کرواتے ہیں لیکن کرواتے ضرور ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ میک اپ ہو رہا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے یہ بھی آتے ہیں سعج الاغ صاحب یہ بھی میک اپ کرواتے ہیں لڑکیوں سے میک اپ کرواتے ہیں بلکل وہ اس چیز پر نہیں پریشان ہوتے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں کیا ہے اگر بندہ کوئی انسان میک اپ کرواتے ہیں نمبر فائیو دوستو پپلز پارٹی کی رہنوہ شیری رحمان ایک انٹرویو کے دوران جیو ٹی وی کے مائک سے کافی تنگ آ جاتی ہیں اور اسی دوران لڈو کھانے کی بات ہو رہی تھی تو شیری رحمان کی اگلی بات آپ خود ہی سن لیں رافتے ہوئے رافتے نہیں ہوئے ہم نے ان کی ہاتھ کا لڈو نہیں کھانا خاجہ ساندھ رکھا اللہ یہ لڈو میرے موں میں کیوں ڈال رہا جیو ٹی وی نمبر فور دوستو آپ نے سیاستدانوں کو آپس میں مختلف الکابات سے نوازتے ہوئے تو دیکھا ہوگا تو ان میں سے آپ مریم اورنگزیب اور آمیر لیاقت کے درمیان ہونے والا یہ زکوٹا جن اور بل بطوری کا مقابلہ بھی دیکھ لیں اور جناب سپیکر زکوٹا جن نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں اور پیٹرول کے اوپر چھے سو دس بلین کی لیوی لگ گئی اور پیٹرول بجٹ کے دوسرے دن مہنگا ہو گیا نمبر ثری دوستو اسی طرح اگلی وڈیو دیکھ کر آپ مان جائیں گے کہ عثمان بزدار کو صحیح نشانے پہ تیر مارنا تو آتا ہے کیونکہ عثمان بزدار نے صحافی سے ایک ایسا سوال کر ڈالا کہ صحافی بھی لا جواب ہو جاتا ہے آج آپ کو فلور دے رہے ہیں اور یہ آپ کے گیسٹ ہیں اور آپ کوسٹ ہیں اور آج جو ایسا رجی بلکل جو دل کر لو اور آپ کے حوالے اور آج آپ نے یہی جو تابر توڑ حملے کرتے ہیں یہ سوالات کرتے ہیں آج آپ کی باری ہے کر لیں جو خبریں دیتے ہیں آپ کی جو سورسز ہیں آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی یادکار واقعہ آپ کو یاد ہو جو آپ نے کوئی خبر دی ہو پھر وہ سچ ثابت ہوئی ہے نمبر ٹو دوستو سیاستی میدان میں عوام سیاستدانوں کی بیستی کرے تو وہ شاید ان کو اتنی محسوس نہیں ہوتی ہوگی مگر پاکستان سے باہر کسی اور جگہ پہ اگر ان کی اسی طرح سے بیستی کی جائے تو وہ ان کو ساری زندگی نہیں بھولے گی اب جیسے کہ لندن میں ایک تقریب کے دوران پاکستان مسلم نیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کو ایک عورت چور چور پکارتی ہوئی ان کی اچھی خاصی بیستی کر دیتی ہے اور ان کو سٹیٹ سے اتر جانے کو کہہ دیتی ہے ہم سارے یہاں پر ہی کٹھے ہیں تو میں آپ کے مطلب ہے یہ سٹی شورت ایسے بھی ملتی ہے نمبر ون دوستو اب جیسے کہ اکثر لوگوں کو کسی بات کا علم نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی تفسرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح نون لیگ کی رکن ہینا پرویز ایک شو کے دوران بغیر سوچے سمجھے بولتی ہی چلی گئی یہاں تک کہ سب کی حسی چھوڑ جاتی ہے اب کولمز دیکھ لیے نسر جاوید صاحب تو جنگ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آئے کاؤنٹ اگر میں کرتا تو دو ہزار یارہ کا عمران خان کے جلسہ تھا اس سے زیادہ لوگ ادھر جلسے پر تھے دو چیزیں نسر جاوید صاحب جنگ میں نہیں رکھتے ایک پوائنٹ اور دوسر پوائنٹ یہ ہے اگر آپ بی بی سی کو واقعی اتنا کریبل ایک اتارہ سمجھتی ہیں تو پھر بی بی سی کا جو پروگرام تو دوستو یہ تھے لائیو ٹی وی میں ریکارڈ ہونے والے پاکستانی سیاستدانوں کے کچھ ایسے مزاہیہ لمحات جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ کی بھی ہسی نکل گئی ہوگی تو ان سامے سے کون سا منظر آپ کو سب سے زیادہ مزاہیہ لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور دوستو کلام ٹائم اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کریں کیونکہ وڈسیپ کی طرح کام کرنے والی یہ اپلیکیشن آپ کا موبائل اور آپ کا موڈ دونوں ہی خوشگوار بنا سکتی ہے